کیا آپ کے ریزلٹس کی جو ڈیٹس ہیں ان کو چینج کیا جا رہا ہے آپ کی چھٹیوں کو بڑھا دیا گیا ہے آئیے تمام ڈسکس اپنی ویڈیو میں کریں گے السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی حدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کی ریزلٹس کی ڈیٹ ہیں وہ اب نیو ڈیٹس کیا آئی ہیں یا حکومت کی طرف سے اب آپ کے جو تعلیمی آداریں ہیں وہ کب تک باندھ رہیں گے یہ بہت بڑی اپ ڈیٹس تھیں یہ نیوز تھیں کہ جو میں نے سٹوڈنٹس سکت پہنچانی تھی اور لازمی تھا کہ آپ تک یہ پہنچتی ہیں آپ کو پتہ چلتا کہ حکومت آپ کے لئے کیا اقدامات کر رہی ہے اور حکومت نے آپ کے لئے بہت بڑے فیصلے کیے ہیں آپ کے جو ریزلٹس کی ڈیٹ ہیں ان کو بھی چینج کیا ہے اور آپ کے تعلیمی آداریں ہیں وہ کب اب کھولے جانے کا کہہ رہے ہیں تو چلیے یہ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ مرادرہ صاحب جو کہ وزارت تعلیم ہیں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جو تعلیمی آداریں ہیں جو کہ گیارہ سبتمبر سے اوپن کیے جانے تھے اب وہ آداریں جو ہیں پندرہ سبتمبر کو اوپن کیے جائیں گے تمام تعلیمی آداریں جن میں یونیورسٹیز ہیں کالوجیز ہیں یا سکولز ہیں یا کوئی مدارس ہیں تمام کے تمام جو تعلیمی آداریں ہیں وہ اب پندرہ سبتمبر کو اوپن ہوں گے آپ کی جو چھوٹیوں کا ایک ہفتہ ہے وہ اب بڑھا دیا گیا ہے اس کے بعد بات کرتا چلوں کہ کے پی کے والے جو ہیں سٹوڈنٹس یہ ان کے لیے نیوز ہے یہ خاص طور پر وہ دھیان سے سنیں کہ کے پی کے والوں کے لیے اب کیا نئی اپ ڈیٹس ہیں ان کے جو وزارت تعلیم ہیں انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کہ تعلیمی ادارے پہلے سے بند تھے ان کو مزید ایک ہفتے کے لیے دوبارہ سے بند کیا جا رہا ہے کے پی کے کے جتنے بھی ازلاں ہیں مالکنڈ مردان پشاور یا اپٹ آباد ہیں تمام کے تمام جو ازلاں کے سکول کالوجز یا یونیویسٹیز ہیں وہ اب ایک ہفتہ مزید اب بند رہیں گے اس کے بعد بتاتا چلوں کہ ریزلٹ کے حوالے سے اب کیا نئی ڈیٹس آئی ہیں کے پی کے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو میٹرک اور انٹر کا جو ریزلٹ ہے پار ٹو بارویں کا جو ریزلٹ ہے وہ پندرہ سپٹیمبر کو انناؤنس کیا جانا تھا لیکن اب کچھ وجوہات اس طرح کی بن گئی ہیں کچھ وائرس بہت زیادہ پھیل چکا ہے یا کچھ یوں کہہ لیں کہ آپ کو جو فائی پرسنٹ گریس مارکس دیے جانے تھے اس کی وجہ سے بھی کچھ ریزلٹ جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے پندرہ سپٹیمبر کو جو ریزلٹ ریلیز ہونا تھا ریزلٹ کو انناؤنس کیا جانا تھا میٹر کا اور انٹر کا بارویں کا جو ریزلٹ ہے وہ پندرہ سپٹیمبر کو اب انناؤنس نہیں کیا جائے گا اب جو آپ کی ڈیٹس ہیں وہ پچیس سپٹیمبر کا کہا جا رہا ہے کے پی کے والے جو سٹوڈنٹ ہیں یہ ان کے لیے اپ ڈیٹ ہے کے پی کے گورنمنٹ نے جتنے بھی ان کے بورڈ ہیں ان کو اگاہ کیا ہے کہ آپ کے جو ریزلٹ کی ڈیٹس ہیں وہ پچیس سپٹیمبر تک ہی ہوں 25 سپتمبر تک آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ anownس کر دیا جائے لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ 20 سپتمبر کو ہی ریلیز کر دیا جائے گا بورڈ والوں کی طرف سے یہ نوڈیفکیشن تھا کہ جو 5% گریس مارکس دیا جانے تھے اس کی وجہ سے کچھ جو ریزلٹ ہے اس کو بنانے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے تو اس وجہ سے جو ریزلٹ ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 20 سپتمبر کو ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا لیکن جو گورنمنٹ KPK کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بورڈ والوں کو جو ڈیڈ لائن ہے وہ 25 سپتمبر تک کی دی ہے لیکن بورڈ والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریزلٹ ہے وہ 20 سپتمبر کو ہی اناؤنس کر دیا جائے گا لیکن یاد رہے سٹوڈنٹ کہ یہ جو 20 سپتمبر کی ڈیٹ ہے یہ حتمی ڈیٹ ابھی نہیں ہے جس طرح سے کوئی ریزلٹ کی حتمی ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ میں اسی طرح سے ویڈیو بنا کر شیئر کرتا رہوں گا اور اس کے علاوہ اگر کسی بورڈ والے سٹوڈنٹ کا کوئی بھی کوسچن ہے پنجاب بورڈ والوں کا KPK سندھ بلوچستان یا کشمیر بورڈ کہیں کا بھی کوئی بھی کوسچن ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں آپ کو بروقت جو ہے آپ کا ریپلائی کیا جائے گا اور اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں اور سٹوڈنٹ یہ جو ویڈیو ہے اپنے تمام فرینڈز تک لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ ریزلٹ کے حوالے سے کیا نئی اپ ڈیٹ آئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے سٹوڈنٹ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں وہ اب کب سے اوپن ہوں گے تو یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایک لائک یار لازمی بنتا ہے تو ایک لائک لازمی کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ